تھانا سید پور تحسید علی پول کی بستی ڈاہا کے ضعید شہری موج علی نے اپنی اہلیہ مٹھن مائی کے ہمرا پریس کرب لیاکت پور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہو الزام لگایا کہ اس کے بیٹے محمد اقبال نے اپنے قریبی رشدار نادیہ بی بی سے 28 مارٹ کے پسند کی شادی کر لی اور بستی چھوڑ کر چلے گئے نادیہ بی بی نے علاقہ مجلسٹریٹ ملتان کی عدالت میں بیان دیا ہے کہ اس نے اپنی مرجی سے محمد اقبال سے شادی کیا ہے اسے کسی نے اگوار نہیں کیا اور نہ وہ کوئی سمان اپنے ساتھ لے کیا ہی ہے اسے اور اس کے خاند کو جان کا خطرہ ہے شادی کے بعد سے محمد اقبال اور نادیہ کا ان سے کوئی رابطہ نہیں مگر نادیہ کے والد محمد حاشم رشدار فضل حسین اور فکالہ وغیرہ انہیں جان سے مار دینے کے دھمکیاں دینے لگے یکم اپریل کو گھر کے تمام افراد مزدوری کے لئے گئے ہوئے تھے کہ لڑکی کے والد سمیت تین درجہ افراد نے آتشیہ اسلہ سے لیس ہو کر اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اس دوران حملہ آوار نے گھر میں مجود بوڑی خاتون مٹھن مائی کو بالوں سے پکڑ گھسٹا اس کے کپڑے پھار کر نیم برنا کر دیا حملہ آوار محمد اقبال اور نادیہ بی بی کا پوچھتے رہے وہ دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر اقبال نے نادیہ کو طلاق نہ دی اور ان کے حوالے نہ کیا تو سب گھر والوں کو کتکٹر دیا جائے گا حملہ آوار نے بوڑی مٹھن کو نکال کر گھر پر قبضہ کر لیا جس پر مٹھن مائی اور وہ جان بچا کر لیاقتپور کے علاقے کلبانی میں اپنے واقع کار کے پاس آ کر رہائش پذیر ہو چکے ہیں مہد علی نے مزید بتایا کہ ملزمان نے اس کے گھر کے قریرے علاوہ چند بگہ ذریعہ راضی پر بھی قبضہ کر لیا ہے حملہ آوار کو وہاں کے باثر سیاسی شخصیات کی حمایت حصیل ہے جس کی وجہ سے پولیس بار بار کی درخواست کے باوجود انہیں تحفظ پرام نہیں کر رہی انہوں نے کہا کہ وہ اور اس کے دوسرے بیٹے اور اہل خانہ چھپ چھپا گئے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا پسند کی شادی کرنے والے اپنے بیٹے محمد اقبال سے کوئی رابطہ نہیں ہے مگر لڑکی کے ورسہ اور ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں متاثرہ خاندہ نے وزیراعلا پنجاب اور اعلیٰ کام سے پیل کیا کہ ان کو انصاف دیا جائے کیمرہ ٹیم کا ساتھ آمید محمود سیٹی نیوز لیاکرک ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیٹ جانیں